موسیقی ڈاکٹرز کے پینلز کے ساتھ پوچھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جو ان لوگ کورونا کی دوائی کھا رہے ہیں انہیں ہلکا ہلکا سینے میں درد ہو رہا ہے انہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے انہیں سینے میں کچھ پرابلم ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیا یہ بہت زمبیر معاملہ ہے اور اس کو آپ بہت سیریسٹی لینا چاہیے اس پر ڈاکٹرز کے ساتھ بات کریں گے اس کے علاوہ یہ بھی سمجھیں کی کوشش کریں گے آخر کیا وجہ ہے کہ جو آپ ماسک لگاتے ہیں تب بھی آپ اندر سے ایک بھاری پن محسوس کرتے ہیں یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کو گھر کے اندر بھی ماسک لگانا ہے لیکن یہ بھاری پن کہیں آپ کے شریر کے لیے نقصان دائق تو نہیں ہے اس پر بھی ڈاکٹرز کرائے لیں گے لیکن آج سب سے زیادہ مہت پرگرنگ مہلاؤں کی بات چیت بھی ہے ان کے بارے میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ سکارات پر نہیں ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ اس وقت سابدھانی برتنے والی ب بات ہے تو پرگننٹ مہناؤں کو اگر کورونا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کریں اس پر بھی ہم آج ایکسپرٹس کرائے لیں گے اور کیا پرگننٹ مہنائیں ویکسین لے سکتی ہیں یہ سوال بھی آج ڈاکٹرز سے پوچھیں گے لیکن اس سب کے بیچ میں ہم اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی ویکسین تو آج لگا رہے ہیں لیکن نیچے ایک پیانی کی اٹھارہ سال سے پیچھے جو بچے ہیں ان کا کیا خاص طور سے دو سے پانچ سال کے بچوں کو اگر کورونا ہوتا ہے تو پ اس کے لئے ڈاکٹرز کیا رائے دیتے ہیں یہ بھی آج ڈاکٹرز کے ایک بڑے پینل سے ہم سمجھیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نیلام مہن ہے ڈائریکٹر ہیں یہ اس کے علاوہ میرانتہ میڈیسٹی ہسپٹل میں ڈاکٹر راجو ویاز ہیں ڈائریکٹر فورٹیز ہسپٹل اور ڈاکٹر کنیکا تیواری ہیں گینیکولوجسٹ ہیں مدر لینگ ہسپٹل سے ڈاکٹر راجو ویاز سب سے پہرہ سوال آپ سے یہی ہے کہ ادھیک تر لوگ یہ شک شکایت کر رہے ہیں کہ کورونا کی جو وہ دوائی کھا رہے ہیں اس سے ان کے سینے میں ہلکا ہلکا درد ہے زیادہ تر لوگوں کی شکایت ہے یہ درد کیوں ہو رہا ہے یہ ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کورونا اور کورونا سے سمبندیت کچھ پرابلمز ہم کورونا کی کچھ دوائیاں جو لیتے ہیں کچھ خارن وہ بھی ہو سکتے ہیں یا ایسے بھی سمجھیں کورونا سے گرسیت لوگوں کو چیز پین ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے اس کے کئی سارے کارن ہو سکتے ہیں جیسے کی ہم دوائیوں سے سمجھنے بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم لوگ کچھ جو سیویر ٹو موڈریٹ کو کووڈ انفریکشنز والے مریض ہوتے ہیں ان میں ہم لوگ سٹیرویڈ کھراتی دیتے ہیں اس سٹیرویڈ کے کارن سے کچھ لوگوں کو ایسیڈ فارمیشن زیادہ ہوتا ہے ان کے کان ہارڈ برننگ سینسیشن ہو سکتا ہے نمبر ون نمبر ٹو جو انٹی وائرڈ ڈرک دیتے ہیں وہ بھی ایسیڈ کریشن یا ایسیڈیٹی بناتی ہے اس کے کارن بھی ہمیں گیسٹرویسوفیڈیل ریفلکس ہو سکتا ہے اس کے کارن ہمیں چیز پین ہو سکتا ہے پر سب سے سگنیفیکنٹ بات جو آج پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے وہ یہ ہے کہ کورونا کے بہت سارے مریضوں کو چیز پین کی شکایت رہتی ہے اس کے کئی سارے کارن ہو سکتے ہیں اس میں سے ایک دوائیوں کا ہونا دوسرا ایکزیسٹنگ جو لوگ ہارٹ سے سمبندیت پرابلم اوریڈی فیس کر رہے ہیں یا جو اوریڈی دوائیاں لے رہے ہیں ان میں رسک زیادہ رہتی ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہونے کی سمبھاونا بنی رہتی ہے اور ایسا ہم موانتے ہیں کہ اندازن قریب 20% مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو کورونا کے انفیکشن ہونے کے بعد ہارٹ اٹیک یا ہارٹ سے سمبندیت سمجھیاں فیس کرنا پڑتا ہے تین طریقے کی کومن کومن سمجھیاں ہیں ہم ہارٹ سے سمجھیاں گیرات پڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے ترنت اپنے جو ڈاکٹر ہیں ان سے کنسرٹ کرنا چاہیے ایسے صرف آپ یہ نہ ماننے کی کورونا کی دوائی کی وجہ سے ہو رہا ہے ہریانے سے جتن ہمارے ساتھ میں جتن سوال پوچھئے اپنا جی نمشقہ سر میرا سوال ہے یہی کہ اگر ہارٹ کی جیسے پروگلم ہے پی جی بڑا ہوا ہے کلیسٹرول بڑا ہوا ہے تو وہ اس میں کورونا کی ویکچین لگواتے ہیں اس کا کوئی افیکٹ پڑے گا دکٹر بیاس ہارٹ جن لوگوں کو ہارٹ کی پروبلم ہے ہارٹ سے سمبندیت وہ دوائیاں لے رہے ہیں وہ کورونا کا ویکسینیشن لگوا سکتے ہیں یہ کہ ہم پچھلے کئی دینوں سے محین چلا رہے ہیں ٹی وی بھارت وشک کے اس پروگرام کے انترگزم نے کئی بار اس بات کو لوگوں تک پہنچایا ہے کہ انہیں بلکل دھبرانی کی ضرورت نہیں ہیں وہ حرام سے اپنا ویکسینیشن کر رہا سکتے ہیں دوائیں لینے کے ساتھ کسی بھی پرکار کی ہارٹ سے سمبندیت دوائی کو بند نہیں کرنا ہے اور اس سب کے بیچ میں ہم اپنی سکرین پر ایک واتس اپ نمبر فلیش کر رہے ہیں اس واتس اپ نمبر کو دیکھتے رہے ہیں اگر آپ کو کہیں پر آکسیزن کی ضرورت ہے کہیں پر بیٹ کی ضرورت ہے کہیں پر وینٹی لیٹر چاہیے تو آپ اس واتس اپ نمبر پر مدد کی گوھار لگا سکتے ہیں مدد کے لیے بات کر سکتے ہیں اس مدد کے میسج کو ہم سرکار تک لوگوں تک پہنچانی کی پوری کوشش کر رہے ہیں کچھ میسجز ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں جس میں جائپور میں شرشتی شرمہ ہیں جو کی وینٹی لیٹر کی مانگ کر رہے ہیں کہ کیا ان کو وینٹی لیٹر مل سکتا ہے موبائل نمبر ان کا سکرین پر فلیش ہو رہا ہے پتنا میں بھی بیٹ اور وینٹی لیٹر کی ضرورت ہے دیلپ کمار نے اپنا نمبر فلیش کیا ہے اگر ہو سکے تو مدد کیجئے پتنا میں سرکار یا پھر وہ لوگ والنٹیرز جو کی اس وقت لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اوڈیشا سے بھی بھرمپور سے بھی ایک بیٹ کی ضرورت ہے ان کو آکسیزن بیٹ کی ضرورت ہے ان کا نمبر بھی ہم لوگ اسکرین پر فلیش کر رہے ہیں اگر ہو سکے تو مدد کیجئے آکسیزن سیلینڈر کی ضرورت دلی میں ہے ان کا موبائل نمبر ہے آپ لوگ موبائل نمبر کے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی اگر فلیش کریں گے تو لوگوں کو بات کرنے میں آسانی ہوگی لیکن سوال یہاں پر کئی طریقے کے ہیں اور سوال سب سے زیادہ مہد پور بچوں کو لے کر کے بھی ہیں کہ ایسی استطیق میں ہم لوگوں نے بڑے لوگوں کی بات کر لی لیکن ڈاکٹر نیلم مہن دو سے پانچ سال کے بچوں کو لے کیا احتیاط بڑھتے اور اگر کرونا ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرے دیکھیں یہ جو سیکنڈ ویو ہے اس میں ہم سب کو معلوم ہے کہ وائرس نے انڈیا میں کافی میوٹنز پائے گئی تھی جو اہلے دو گولے تھے پھر بات میں تری میوٹنز ہے تو اس میں ہمیں کنونسد ہیں کہ بچوں میں یہ زیادہ ایفیکٹ کری ہے جو فرسٹ ویو میں بچے سمٹیماتک تھے وہ اب سمٹیماتک ہے جو مہاراستر میٹروپولیٹین جو سٹیٹس کے دو انفرمیشن آئے تھی اس میں 20% چلرن ویر افیکٹڈ اور آریانا میں ایک سٹاڈی ہوئی تھی جس میں دس سال سے نیچے 8% پورٹل کیسز افیکٹڈ ہے تو یہ کافی بڑا آنکڑا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی میرے پاس چھوٹے بچہ آگ مہینے کا بھی ایڈویٹ ہے جو کافی سیویر گمبیر ہے لیکن میجورٹی کو میں پھوم میں ٹریٹمنٹ دے سکری ہوں 90 to 95% بچے آئی ووڈ سے 95% جو ہم وہوں نہیں کر سکتے ہیں ان کو ریگیلر آترو فون میڈیکیشن بچوں کے چن بڑوں سے الگ ہے جیسے کی بچوں میں ضروری نہیں ہے کہ بکھار زکار خان سکھلے میں درب ہو اس میں آپ کو ڈائیریہ وومیٹنگ ڈیوائیڈریشن تو یہ بڑوں کو سمجھ نہیں آرہا ہے ان کو لگتا ہے کہ ایسے ڈائیریہ ہو گیا وومیٹنگ ہو گیا تو اسے نظر اندازی نہ بچوں کی طرف دھیار نہیں دے رہے ابھی بات جو ہم کر رہے ہیں اٹھارہ سال سے اوپر کی کر رہے ہیں ڈاکس صاحب لیکن ابھی فرید آباد سے مرالی لال ہمارے ساتھ ہے مرالی لال اپنا سوال پوچھئے گا چلی بیہا سے کوشل بھی ہمارے ساتھ میں کوشل اپنا سوال پوچھئے ہم جہتور سے بول رہا ہوں صرف وہ کہ رہا ہے کہ آج پانچ دن پہلے بخار کر دی خانسیزی اور فرید میں درد تھا سو سے ہلتہ اوپر بخار تھا دوال لیے نورمل ہو گیا کل تک دوال لیے ہیں کہ آپ بیسی نیشن کروا سکتے ہیں وہ بھی بیسی نیشن سنٹر پر چار اگنی پوزیٹیو نکل گیا ہیں تو کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں ڈاکٹر بیاس جی ابھی آپ کو آپ کو تھوڑے دن انظار کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہ پریلیم نری آپ کے کووڑڈ کے سمٹمز ہو جس طرح کی کمپلینز آپ نے بتائی ہے تو میں ایسا سجیسٹ کروں گا کہ مینیمم دو سے تین ہفتے روپنے کے بعد ہی آپ اپنے ویکسی نیشن کے بارے میں سوچیں اور لوکل ڈاکٹر سے سمپر کر کے اگر ضرورت ہو تو ایک ریپورٹ اپنی کر کے اسی کے بعد آپ اپنے ویکسی نیشن کے بارے میں سوچیں سلکوڑی سے منوج ہے منوج آپ میں سوال پوچھئے ہلو 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 جی منوج سوال پوچھئے جی سوال میرا سوال پوچھئے آپ کی آواز آرہی ہے ہم کو سارت کا پروبلم ہے ٹھیک ہے ہلو ہلو جی جی بولی آپ کی آواز آرہی ہم ہا جی سلی وڈی سے منوج بول رہے جی بولی سوال پوچھئے آپ کی آواز آرہی ہم کو 45 سال میرا ایج آدھار کار میں خلص کر رہا ہے لیکن دبائی میں ال 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 ہوں تو انجیکسن لگوا سکتا ہوں میں کیا ڈا ڈا بطا پائیں گے کی کیا آپ vaccination کے لائق ہیں یا نہیں ہے زیادہ سمبھانا یہ رہتی ہے کیونکہ جن لوگوں کو صرف پچھلی بار جب آپ نے کوئی بھی vaccination لیا ہو اس سے جب تک کوئی reaction نہ ہو اس condition کے علاوہ باقی سب لوگ Corona vaccination کرا سکتے ہیں جس میں آپ بچوں کی بات تو کل لیکن یہاں پر جی لیکن یہاں پر ایک اور بڑا سوال ہے پیگننٹ مہلاؤں کو لے کر کے پچھلی بار کچھ اس طریقے کی خبر نہیں آئی تھی لیکن اس بار یہاں بہت زیادہ گمہیر خبر دیکھ مل رہیں گے ڈاکٹر کنیکا ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر کنیکا اگر پیگننٹ مہلاؤں کو کرونا ہو تو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے لکشن کس طریقے سے ہوں گے کیا ٹی پی سی ٹی 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 کچھ الگ نہیں ہوتے ہیں تو اگر انہیں تھوڑا بھی فیور گف سوٹ وغیرہ ہوتا ہے تو بیٹر ہے کہ کو ٹی 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 کئی باری میرے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ پریگمنٹ لیلیز کہتے ہیں کہ ہم تو ہر میں ہی رہتے ہیں ہمیں کورونا نہیں ہو سکتا تو ایسا بلکل نہیں سوچنا ہے اس بار کا جو کورونا ہے یہ ایر باون ہے اور یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے تو کوویڈ آٹی پیسی آٹی ٹیسٹ کرا لی اگر کورونا پوزیٹو بھی آتا ہے تو بھوڑانے کی بات نہیں ہے بس فیور اگر ہے کسی کو تو ہمیں اس کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے ہمیں کوئی بھی پیرا سٹمول پلین پیرا سٹمول بیگل سیف ہوتی ہے پیگننسی میں اس کو ہم صبح شام دے سکتے ہیں انپیکٹ دن میں تین بار بھی ہم دے سکتے ہیں فیور کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے بھرم پانی کے گراری کرنا ہے سوڑ تھروٹ اگر ہوتا ہے تو اگر سوڑی بہت سردی ہے تو ہم جو ناریلیزیشن کر سکتا ہے وہ چیزیں فالو کرنی ہوں گی جی بلکل بیہار سے لالا بابا ہمارے ساتھ میں ہے جی پوچھئے سوال پوچھئے اپنا جی جی میں ایک ٹی کا کرونا کا لگا لیا ہیلو ہیلو جی جی بتائی گے پوچھئے سوال میں ایک ٹی کا لگا لیا آواز آ رہی ہے آپ نے ایک ٹی کا لگا لیا دوسرا لگوانا ہے تو اسی کمپنی کا جروری ہے یا دوسرے کمپنی کا بھی لگوا سکتے ہیں بتا نہیں بلکل اسی کمپنی کا لگوانا ہوگا یہ تو بار بار سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے ڈاکٹرز کی طرف سے بتایا جا رہا ہے جس کمپنی کا آپ نے لگایا تھا اسی کمپنی کا آپ کو لگوانا ہوگا لیکن ڈاکٹر میلے بوہن یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو دوسرے دوس کا ان کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن دوس اب ملنی پا رہی ہے ویکسین کی کمی ہو رہی ہے جس کے چھے سے آٹھ ہفتے پورے ہو گئے اور اگر اس کو دوس نہیں مل پاتی ویکسین نہیں مل پاتا پھر کیا کرے گا ویکسین ہمارے پاس وینڈو پیریڈ ہے آئیڈیال ہی جو آپ نے کہا وہ آئیڈیال ہے 628 بہت سیٹوریشن ایسے ہے کہ نہیں مل دے تو ایسے نہیں ہے کہ ان کو ریپیٹ کرنا ہوگا ویڈن ٹویل ویڈس اگر سیکنڈ اور دوس مل گیا تو سیکنڈ دوس سے آپ کی امنٹی بوسٹ ہوتی ہے تو دوس پہلوے دوس سے آپ 40-50% ہے تو سیکنڈ سے امنٹی بوسٹ ہوتی ہے تو ویڈن ایکسپورٹس کا ماننا ہے کہ اگر ویڈن ٹویل ویڈس بھی مل گیا تو یہ دوس پہلوے دوس پہ لگا یعنی بارہ ہفتے کا سمیں ہے آپ کے پاس میں ریما توما نے اس وقت دللی سے ہماری ساتھ ریما سوال پوچھی اپنا سر ہماری بھائیس کو اس ساتھ سے دکھیا ہوا ہے یعنی آٹھونے تیجی صورت ہرہی سار جی آپ اپنے سوال پوچھئے ایک بار پھر سے سر امانی بھائیب کو آٹو امیوٹی تیس آرڈر ہے جس آل دیٹمنٹ چل رہا ہے سر بیکچین لے سکتے ہیں جی جی بلکل لے سکتے ہیں پوکٹر بیاس جی لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں شفشن کریں بیہار سے شفشن کر جی سوال پوچھئے سوال پوچھئے سوال پوچھئے اور کل ہم لوگ ان کا آکسیجن لیول ناپے تو اناسی بتا رہا تھا سر پائم دن پہلے ہمارے پیٹا جی کو بخار آیا تھا ہم لوگ آکسیجن لیول ناپے تو ان کا آکسیجن لیول اناسی بتا رہا تھا اور ہماری دو بچی اور بچہ کو بھی بخار اور کھاسی اور ناپ سے پالے گی رہے تو تو ہم کون سے دوا لیں جہاں تک آپ اپنے پیٹا جی کی بات کر رہے ہیں تو پیٹا جی کو ابھی تھوڑا سا سب سے پہلے تو آپ کو ان کو آکسیجن کی آکسیجن کا آکسیجن دینی پڑے گی کیونکہ ان کا سیچوریشن جو ہے نبے پرتیشت سے کم آ رہا ہے اس لیے ان نے آپ طورت آکسیجن کا سپورٹ دینے کی کوشش کریں یا دلوائیں آکسیجن سے اور دوسری بات طورت آپ اپنے کسی نزدی کے اسپتال میں ڈاکٹر سے سمپرک کریں ہو سکتا ہے ان کو آگے ٹیسٹ کروانے کے بعد میں اسپتال میں بھرتی کرانے کی سویدہ آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی گئی بات آپ کے بچوں کی اور آپ کے وائف کی تو ان کو ابھی اس سمیہ میں آپ طورت آئیسولیٹ کریں الگ کمرے میں رکھیں سبھی دونوں کو ماں اور بیٹے کو ایک ہی ساتھ رکھ سکتے ہیں ایک ہی کمرے میں اور انہیں جو نارمل اپن بخار سے سمبندیت جو خام سے سمبندیت جو دوائیاں دیتے ہیں وہ دیں اور اچھا کھانا دیں اور ان کو ایک لوکل ڈاکٹر سے سمپر کر کے جو بھی آپ کے وہاں پر اپلپ دوائیاں ہیں وہ دلوانے کا تسک کریں ڈاکٹر کنی کا کیا پریگنے مہلائیں ویکسین لے سکتی ہیں جی پریگنے مہلائیں ویکسین لے سکتی ہیں یہ کافی ٹائسی اس سمیہ پہ کوئیشن ہے جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں ہمارے گائینی سوسائٹی کے فیبو گائیڈ لائنز انہوں نے کینچٹ دے دی ہے سیڈی سی گائیڈ لائنز پہ بھی کینچٹ دے دی ہے انٹرنیشنل پیشن لیکن ابھی انڈیان کائیڈ لائنز کے حساب سے منسٹری اپ ہیلت اینڈی لائنز نے گورنٹ اف انڈیا میں ابھی اپروف نہیں کیا ہے کوئیڈ بیکسین لائنز کے لئے پریگننسی میں ہم بھی بس ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جو فیڈریشن آف آکسین گائیڈ سوسائٹی آف انڈیا ہم بھی یہی کہنا ہے جو پریگنے لائنز کو ویڈریشن کیا جائے گا اس میں بیلیفٹ زیادہ ہوں گے لگننگ لگنیس کو تو ہم بھی بس ویٹ کر رہے ہیں کی جدی سے ہماری کارٹنیوں کے ویڈریشن دیتے ہیں اور ہم ویڈریشن دیتے ہیں جی حریانہ سے رام سیوک ہیں رام سیوک جی اپنا سوال پوچھئے ڈاکٹر ڈیلا مون بتائیے دیکھئے ایسا ہے کہ دارو پینے سے کرونا کا وائرس نہیں مرے گا یہ بالکل غلط ہے الٹا دارو پینے سے آپ کی ایمینٹی کم ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا ایفیکٹ آپ کے لیور پہ ہو جاتا ہے اور انیت آ سکتی ہے کیونکہ جو لوگ دارو پیتے ہیں ان کو بھوک کم لگتی ہے ان کا پیٹ اس سے بڑھ جاتا ہے اور وہ اچھے خورات نہیں کھاتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ بہت لیمیٹڈ لے رہی ہیں تو ٹھیک ہے نیوٹرل نہ ادھر نہ ادھر اگر آپ ادھک لے رہی ہیں تو کرپیا کر کے کم کرے کیونکہ اس سے فردہ نہیں نقصانی ہوگا آپ کی ایمینٹی کم ہوئے گی کیونکہ آپ کرا کم کہیں گے لیور پر بھی اس کا اثر پڑے کم کرونا ہو نہ لیکن زیادہ اگر یہ ہوگا تو دکسران تو ہمیشہ ہوتا ہی ہے گرداز پور سے آنیتا اس وقت ہمارے ساتھ میں آنیتا آپ لیے بھی ابھی international guidelines نے approval دے لیا ہے ki vaccinations لگا سکتے ہیں لیکن indian guideline کا بھی ہم ویٹ کر رہے ہیں vaccination کے لیے ہماری جو Federation of Ox and Kine Society of India وہ بھل کہتے ہیں لگانا چاہیے لیکن بس ہمیں Ministry of Health and Family and Care کا government of India کا بہت جلدی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں بہت جلدی ہی guidelines ہمیں approval دے دیں گی اور اس کے بعد آپ پاس پر سنگھ ہے ہیتراباد سے اپنے سوال پچھئے پچھلا منگلوار کو کوویڈ میں مطلب کوزیٹیو آیا تھا کوئی پوزیٹیو آیا تھا میں گھر میں رہ رہا ہوں دوائیا میرے پاس دوائیا لے رہا ہوں تو مجھے پانگلوار دن کے بعد میں دوبارہ چیک اپ کرانے کی ضرورت پڑے گی چیسٹنگ کرانا پڑے گا کیونکہ ڈوڑے بچے ہیں کتنے وقت تک دوائیا چاہیے اور کب ٹیسٹ کے لیے جانا چاہیے دے یہ دو اچھے بہت اچھا پوششن ہے آپ لوگوں کا بہت ساری برانتیا ہیں لیکن ابھی جو منسٹری آف ہیلت اور فیمیلی ویل فیر کی جو نئی گائی لائنز تھائی اُس کے انسار چودہ دنوں کے بار آپ کو کسی بھی پرکار کا کوئی بھی آٹی پیسی کرنے ضرورت نہیں ہے پرنطو آپ کی کی گھر میں دو چھوٹے بچے ہیں تو میں پھر بھی آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ چودہ دن آپ بیٹ چکھتے ہیں اس لئے آپ اپنا ایک جب بھی سمیں ملے جلدی نہیں ہے آپ اپنا ایک آٹی پیسی کر کے اپنے آپ کو نیگیٹیو اپنے خود کے ساٹیس کہا جاتا ہے کہ نو دنوں کے بعد میں آٹھ دنوں کے بعد میں اپنا ریپلکیشن اپنے باڈی ہیومن بین کی باڈی میں ریپلکیٹ کرنا بند کر دیتا ہے اس لئے آپ بہت سیف جون میں ہیں پرن اپنے پریوار کے سردشیوں سکھ سے تھوڑا دور رکھنا کہ آپ آٹی پی سیا ٹیس کر کے اپنا پریوار پیانا ہوگا جی 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 گرگاؤں سے وشال ہیں ہمارے ساتھ میں وشال سوال پوچھ اپنا میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنی نوز میں لیمن جی تو وہ ٹھیک رہے گا کووڈ کے لیے چوکٹر نوہن کیا نا پی لیبو کی بون ڈالنے سے کورونا کا وائرس مر جائے گا جی نہیں بلکل نہیں لیکن ایسا ہے کہ ہم کافی نومل سلائن نومل سلائن مطلب جیسے ہمارے آنسو کا آلموس ٹیسٹ ہے نومل مار ڈروپ سے ہوتے تو کبھی کبھی یہ بولنا ہوتا ہے کہ اگر خجلی اوٹ کچھا ہو جاتا ہے جیسے تو وہ پگل کے نکل جائے تاکہ آپ کو انگلی اندر نہ دالنے پڑے یہ ایکس پیش دیا جارہا یہ نہیں کہ اگر آپ دالیں تو اس سے پیدا ہو لیکن میں نے ایک یوگ مستر کو ٹی وی مادیم میں سو دیش سے بھی بیسکلی انگلی کہنا کچھ نکل جائے تاکہ آپ انگل اندر نہ دالیں پر یہ گارنٹی نہیں کہ کرونا کا وائرس ہٹے گا لیکن ڈاکٹر کلی کا ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو بیبی ہیں اندر در انگلی بھی ہے کہ کرونا وائرس اسی طریقے کا پرحاب نہ ڈالے کوئی بھی بیبی کم ہی بھی بیبی کی کم ہی بیبی جو بھی ہماری studies ہوئی ہے ابھی تط اس میں یہ دکھا گیا ہے 96 to 97 percent کوئی harm نہیں ہوا ہے بیبی اتر ٹھیک رہی لیکن ہاں بیبی بیبی ہائی پیور لیڈی بھو ہے تو اس کوئی بیبی کی بیبی 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 بیٹ کے اندر یا سٹم ہو سپتا ہے جیسا میں کہت ماکسیمم کیسز میں 13 سے 4 percent اگ рисک ہوتا ہے اسی لیے فرمین بیبی کو فییور آتا ہے ڈونا کے ٹائپ پر تو پیرا ін پیرا پیرا دو یا تین سنتا سوال پوچھے گا اپنا بول رہا سر میرا پیتا جی کا امارہ 82 ہے سر تو اس کا حل پر میں ایلرگی ہے سر تو وہ کیا ہی پیچن لے سکتے ہیں جی ہاں لے سکتے ہیں ایلرگی صرف ویکسینیشن دوارہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو پرانے کسی بھی ویکسینیشن کے دوارہ یا اپنے پیمتاجی کو پرانے کسی بھی ویکسین سے کسی پرکار کی ایلرگی نہیں ہوئی ہے تو کورونا وائرس کا ویکسینیشن بھی وہ لے سکتے ہیں اور آپ بھی اپنے پیجیشن کے ان کنسلٹیشن سے جا کے ویکسینیشن ضرور لے سکتے ہیں سورید آباد سے ہنسرا جائیں ہنسرا جی سوال پوچھئے اپنا یہ ہے کہ میری مسیل کو پندرہ سار پہلی ترلیج جاتا ہے کیا تھا تو کیا وہ ویکسینیشن اب لگوا سکتی ہے لیکن اب وہ ٹھیک ہے جی لگوا سکتی ہیں بلکل جا کے لگوا سکتی ہیں پیرالیسس ہونا وہ کس کارند سے ہوا اس کا کوئی کونٹرائنڈکیشن نہیں ہے ویکسینیشن کا پورونا ویکسین پیرالیسس جن لوگوں کو ہوا ہوا ہے وہ بھی لگوا سکتے ہیں پرتیق ہے مدی پرتیش سے پرتیق سوال پوچھئے گا جو رہتا ہے کیا ہوا بھی پیدا رہتا ہے یہاں ابھی جو لینسٹ کی نئی سٹڈی آئی ہے اس کے انوسار جو نیا انہوں نے اس کو سٹڈی کیا ہے ان کے انوسار یہ دروپلٹ ایک طریقے کا انکرکشن ہے کہنے کا تاتھ پر یہ ہوا ہے کہ جب کوئی انسان کسی ایک جگہ پر خانستا ہے تو اس میں سے جو اس کی خانسی کے دوارہ ہوا میں کچھ پانی کے جو یا موس تے جو تھوپ نکلتا ہے اس کے اندر وائرس جو ہے وہ ٹریبل کرتا ہے اس میں دو پرکار کے پارٹیکلز ہوتے ہیں ایک بڑا پارٹیکل ہوتا ہے اور ایک چھوٹا پارٹیکل ہوتا ہے جو بڑے پارٹیکلز ہوتے ہیں یا بڑا تھوپ کی جو قطرہ ہوتا ہے وہ تو نیربائے بہت ہی پاس کے جو اوبجیکٹس ہوتے ہیں جیسے کی ٹیبل چیئر یا اور آس پاس کی جو جگہیں وہاں کے پر گیڑ جاتا ہے پرکار کے چھوٹے پارٹیکلز جو کی پانچ میکرون سے کم سائز کے ہوتے ہیں وہ ہوا میں کافی دیر تک رہتے ہیں اور کافی دور تک وہ ٹریبل کرتے ہیں اسی دوران اگر کوئی بیقتی جس کو کی کورونا نہیں ہے وہ سیریہ میں سے نکلتا ہے اور وہ سانس کے دوارہ ان چیزوں کو ان چھوٹے پارٹیکلز کو اپنے سانس دوارہ اپنے ریسپیریٹری ٹیکٹ یا ناک کیا موک کے تھو اپنے سانس نے لے سکتا ہے اور اس کو اس کے قارم سے یہ ورہا ہے کہا جاتا ہے کہ دبل ماسک لگا کے رکھنا چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے اس لیے بار بار کہا جاتا ہے لیکن ابھی ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کے جو بھی مدد کے میسیجز ہیں وہ ہم سکرین پر شو کر رہے ہیں ریم ڈی سیور کی ضرورت ہے اکاش نیتھانی کو دیرہ دون سے اترہ خند سے ان کا نمبر اس وقت سکرین پر فلیش ہو رہا ہے آئی سیو بیک کی ضرورت دلی میں ہے ان کا نمبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آکسیزن سیلینڈر کی ضرورت گروگرام میں ہے آپ کی سکرین پر اس وقت ان کا نمبر ہے آکسیزن سیلینڈر کی ضرورت مالویہ نگر جائپور میں ہے اپنا نام ضرور ساتھ ساتھ لکھتے رہے ہیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش کی کوشش ہے کہ آپ کے لیے جو بھی مدد لوگوں تک اس سندیش کو پہنچا سکتے ہیں اس مدد کے سندیش کو ہم ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے اپنا نام لکھئے کیا چیز کی ضرورت ہے یہ بتائیے پشوپتی جہاں ہیں روئیڈی میں انہیں آکسیزن کی ضرورت ہے ڈلی سرکار ڈلی میں جو بھی والنٹرز نے ضرور دیکھیں کوشش کرنے کی کسی بھی طریقے سے ان تک آکسیزن پہنچ پائے اسی طریقے سے کچھ اور لوگوں کے نام بھی ہیں لیکن اس سب کے بیچ میں ہمارے پاس لگاتار کئی کالرز کے بھی اس وقت میسیجز آ رہے ہیں جمبو سے انہرادہ ہیں ہمارے ساتھ انہرادہ آپ نے سوال پوچھئے جی سر میرے ہسپنٹ کو 24 اپریل سے فیور اور تھوڑی تھوڑی کھانسی آ رہی ہے تو ہمارے ایک فیملی ڈاکٹر ہی ہیں تو انہوں نے ہمیں جسو مائی سین پائی ہنڈڈ اور پیرا سیتا مول رکمنٹ کیا تھا وہ میں نے ان کو پانچ دن دیا تو اس سے ان کو پہلے ایک سو دو تین تک فیور تھا فیور ہنڈڈ سے میٹھ ہے لیکن خانسی بہت ہو رہی ہے آپ کو آپ نے کوویڈ تیسٹ ہایا میں نے ان کا کوویڈ آٹی پیسی آ رہی ہے جی میم 24 کو مارننگ میں ہم نے کوویڈ کروایا تھا نیکٹیو آیا تھا تو دیکھئے ابھی بھی کوویڈ آٹی پیسی آ رہی ہے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں 20 to 30% نیکٹیو آ سکتے اگر صحیح طریقے سے نہیں ہیا گیا یا بہت ارلی فیس ہے کیونکہ ابھی ان کے سمٹمز چل رہے ہیں ایک ہفتہ ہوا ہے تو میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ پلیز ان کا ایک کوویڈ آٹی پیسی آ رہا دوبارہ کرا لیں اور اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے بلڈ پیس جیسے سی بی سی سی آر پی ڈی ڈائی مار اور ایک ایک سرے یہ کرا لے کا جالندر سے راجویر ہے راجویر سوال پوچھئے اپنا اور دو سال پہلے میرا فکٹیور کلوسیس ہوا تھا کیا میں ویقسین لے سکتا ہوں بلکل لے سکتے ہیں جی ہاں جن لوگوں کو ہوا ہے اور جنہوں نے اس کا علاج لے لیا ہے یا علاج لے بھی رہے ہیں ان لوگوں کو بھی کوویڈ ریکسینیشن لینے کی سلاح دی جاتی ہے یا وہ نے بھی لے لینا چاہیے ڈیہار سے کملیش ہے ہمارے ساتھ کملیش سوال پوچھئے ڈاکٹر کلی کا پیپری قوشن ریپیٹ کریں گے پیشی ایک بارہ دوبارہ سے سوال پوچھیں گے پیشی ایک بارہ دوبارہ سے سوال پوچھیں گے آپنا کیڈنی ٹرانسپرانٹ ہوا ہے کیا یہ ویکسین لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں کیڈنی ٹرانسپرانٹیشن جی جی اور اس سب کے بیچ میں اس سب کے بیچ میں پھر سے ہم آپ کو بتا دیں کہ کولکتا میں ایک ریم ڈیسیور انجیکشن کی ضرورت ہے موبائل نمبر سکرین پر فلیش ہو رہا ہے آپ کے اس کے علاوہ آکسیزن کی ضرورت ہے راج پرمار کو ان کا نمبر بھی اس وقت سکرین پر فلیش ہو رہا ہے مدد کیجئے ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ مدد آپ کو سرکار سسٹم کے علاوہ ہم لوگوں کو ساتھ آ کر کے بھی کرنی ہوگی بہت ضروری ہے اس وقت لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس وقت کی استطیقی میں اگر ہم دیکھتے ہوئے چلیں تو کئی طریقے کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں لیکن ایک سوال جو کھڑا ہو رہا ہے بار بار وہ یہ سوال بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ چھوٹے بچے اس کو ہم لوگ کیسے سرکشت رکھیں اور کس طریقے سے کچھ کچھ احتیاط ہم بڑھتے ہیں جس سے کی کم سے کم تھوڑا سا ان لوگوں کو اس سے بچایا جا سکے ڈاکٹر نیلا مہن کچھ آپ بچوں کے لیے کر کے کچھ precautions کچھ سابدھانیاں بتانا چاہیں گی پہلی بات تو دو سال کے اوپر بچے کو بھی ماسک بنا جا سکتا ہے تو ابھی سنس 18 سال کے نیچے ویکسین نہیں ہے تو بچوں کے لیے جو آپ کی ویکسین سمجھ لیجئے protection سمجھ لیجئے وہ ماسک ہے انفریکٹ ماسک ویکسین سے بھی بیٹر پروڈیکشن ہے آج کی ڈیٹ پہ جب تک آپ کی کوئی antibodies نہیں بنیں جو N95 ماسک ہے وہ بہت ہی بڑیا ماسک ہے لیکن اس کے نیکس 3M ماسک کہتے ہیں ہم آج کل 3M ماسک بھی بچوں کے لیے کارٹون کے color space میں shapeیں بن چکے ہیں اور اس کے نیکس ہوتے ہیں کپڑے والے بچے بہت اچھا سنتے ہیں جب آپ ان کو ایک طریقے سے خود adults کو follow کرنا انہیں اچھا لگتا ہے اپنی ماں باپ کو نقل مارنا اچھا لگتا ہے اگر ماں باپ خود پہنیں گے تو بچے ان سے سکھیں گے ان کی نقل ماریں گے بچوں کو ہائیجین کے بارے میں واشنگ این یہ کرنا ہے نہ ان کو ڈھرانا ہے نہ انزائیٹی رکھنا ہے لیکن بچوں کو آپ کو بتاتے ہو چلنا ہے فیروز آباد سے ڈاکس آب اسم میں راہل ہمارے ساتھ میں ہے راہل اپنے سوال پوچھئے راہل اگر آپ کو آواز آ رہی ہے فیروز آباد سے راہل اپنے سوال پوچھئے امرض سر سے ستیندر ہمارے ساتھ میں ہے ستیندر سوال پوچھئے اپنا ستیندر ہی لگ رہا ہے ابھی ہمارے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن ایک سوال اور اٹھا ہے کہ ہم جب ماسک استعمال کر رہے ہیں تو اندر سے ایک بھاری پنسہ محسوس ہوتا ہے لگتا ہے کہ ساس میں تھوڑی سی دکت آ رہی ہے کیا یہ دکت واقعی ہے ڈاکٹر گیاس کیا لگتا ہے آپ کو کیا یہ واقعی دکت ہوتی ہے یا پھر یہ ہمارا ایک منو ویگانک اثر ہے نہیں ایسا ہے کہ جب انیشل سٹیجز میں ہم نئے سیدے سے ماسک کیونکہ ہم نے روٹین میں ماسک پہنا نہیں ہوتا ہے اور جب ہم اس کو پہنا شروع کرتے ہیں تو اس کو بٹ نیچولل ہے باڈی تھوڑا سا ایکلمنٹائز کرنے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے تو اندر انیشل فیز میں ہو سکتا ہے تھوڑا سفوکیشن ہیوینیس اور یہ ایک مینٹل سٹرس کے کارن بھی ہوتا ہے اس کے کارن بھی ایسوسٹیٹڈ ہو سکتا ہے لیکن ہاں جب تھوڑے دنوں میں ایک یا دو دنوں میں باڈی اس کو اڈپٹ کر لیتی ہے تو پھر اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ کسی پرکار کے لوگوں کو اس طرح کی کوئی پرابلم آتی ہے اس کا ایک بیس اگزامپل آپ ڈاکٹرز کو بھی بھی سکتے ہیں فرش ہے ہمارے ساتھ سوال پوچھئے سر، ہلو سر، سوال پوچھئے گا سر، میں نے ایک قول ہے سوال پوچھئے اپنا سر، میں نے ایک مہربہ پہلی اپنا آتی سئر تیسٹ کروایا تھا وہ نیگٹیو آیا تھا میرے کو انیویکشن ہلو ہلو تو سر مری واجر ہاں جاں تو بہنہ میرے کو بخار ہو گیا لگا کر ایک مہینے سے بخار چلتا ہے ہمارا یہاں ٹھیک مہینے سے بخار چلتا ہے ٹھیک مہینے پہلے بخار چلتا ہے پھر حلو لیکن میں ایک مہینے پہلے بخار ہو گیا تھا میرے کل بہت زیادہ خاندسی جگاں تھا میں نے آٹی تیج وادا ہے وہ نیکٹی وادا ہے اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا اور بیر سن کے بعد میں نے انجیکشن بھی لگوا لیا ہے وقب اس کے بعد میں کوچھ فلٹس لگانے کے بعد پھر بکھار ہوگیا بان وید میں یا بے میں ٹھوٹر کے دنے دولارہ عارفی ٹی پیسے ٹی سٹ کر لیا وہ بھی تمرٹیب ہویا آج بہت بھولی بھولی شکائیں ملکو کہا سٹی سکین کرنا چاہیے ملکو تھوڑی سی گولنگی چل گئی ہے کی میرے چیسٹ میں جہاں اے وہ کہہناے میں اب چیسٹ بلوک شائج جہاں جی اے آپ کیا گہرہے چیسٹ سے بلوک ہی لگ رہا ہے کیا نہیں اگر آپ کو چیز میں ڈسکمفرٹ فیل ہو رہی ہے اور بخار بھی پچھلے دنوں آیا ہے تو جرور آپ کو اپنا سٹیٹی سکن کرا کے دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں کورونا ہو سکتا ہے اور کورونا کے کاران میں کسی پرکار سے یہ چیز میں انولمنٹ تو نہیں ہوا ہے لنگس میں اس کا سپریڈ تو نہیں ہوا ہے اور رہی بات آپ کے ویکسینیشن کی تو جب آپ سمٹم فری ہو جائیں گے پوری طریقے سے اس کے دو ہفتے کے بعد ہی آپ اپنا سیکنڈ ڈوڈ آف ویکسینیشن اس کے بعد ہی پھر آپ اس پر جائیے گا جی جی گیا سے ہریوم ہمارے ساتھ ہے ہریوم جی سوال پوچھئے گا جی سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری مادہ جی نے پانچ دن پہلے کورونا ٹیسٹ کر آیا تھا وہ پوزیٹیو آیا تھا لیکن وہ اسے کچھ سیسٹم میں سیمٹم تھے نہیں لیکن دو تین دنوں سے انہیں سمیل کرنے کی جو پاور وہ ختم ہو گئی ہے جی ڈاکٹر کاری کاریس کا جواب آپ دے سکتے ہیں ہاں جی اپنی پیشن ریپیٹ کریں گے پلیز جی ایک بار آپ سوال پھر سے پوچھیں گے ہریوم جی جی میں پوچھ رہا تھا کہ میری ماں نے پانچ دن پہلے کورونا ٹیسٹ کر آیا تھا وہ پوزیٹیو آ گیا وہ ایک سے لینے گئی لیکن ویسے کوئی سمیٹم دیکھ نہیں رہے تھے لیکن دو تین دنوں سے سمیل ان کو آ نہیں رہی کوئی سیس کی ہاں جی جی کورونا میں اگر سمیل اگر سمیل نہیں آتی ہے تو یہ کورونا کا ہی سمیٹم ہوتا ہے سو اس میں بس وہی ہے جو روٹین پیپوشنز لینے ہیں وہ لینے ہیں اور ایس پی او ٹو اگر میں اوکسیجن کو مانیٹر کرنا ہے تو سمیل نہ آنا ٹیسٹ نہ آنا یہ بھی ایک سمیٹم ہے کئی باری ایسیمٹیمیٹک پیشنز کو بھی کورونا پوزیٹیف پایا گیا ہے ڈلی سے راجکووار نے راجکوار اپنے سوال پوچھئے ڈلی سے بول رہا ہوں میں فرس ور پہ رہتا ہوں ہمارے گراؤن سوال پہ پانچ لوگ ہیں ان میں سے ایک میلے چار فی میل ہیں میل کو اور تین فی میل کورونا پوزیٹیف ہو چکے ہیں اور ان کی حالت بہت حراب ہے میں ان کا پڑوسی بھائی بند ہونے کے جیسے مدد کر رہا ہوں میں نے اکسیجن کلینٹر بھی دیا ہے لیکن ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے اب میں کیا کروں مجھے میں نے فون کیا پانچ سے ہسپٹل میں مجھے کہیں ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے ان کے لیے میں کیا کیا ہیلپ کر سکتا ہوں تاکہ وہ مر نہ جائے سارے کسارے ڈاکٹر ڈیلیم کچھ آپ صحیح کر پائیں گے کچھ گائی کر پائیں گے جی ایچیلی کافی اینجیوز ہیلپ کر رہے ہیں اس کے لیے سو آپ کا نمبر ابھی آپ ٹی وی نائن کو دے دیا ہے آپ کا نمبر بھی چکا ہے ہم اس کے بعد آپ کو تھوڑے یہ اینجیو سے ہم کنیکٹ کر دیں گے تاکہ we will be able to address کون سے اکی میں ہیں آس پاس کی پولس کی بھی کبھی کبھی ہم ہلپ لے سکتے ہیں بکوز آج کل پولس is also very supportive وہ سمجھ سکتے ہیں اور اس کنڈیشن میں اگر ان کو ہسپلائزیشن ہے اور سب مریجی گھر کے تو وہ بھی ہلپ کریں گی تو ٹی وی نائن کے مادیم سے ہم آپ کو کرنکٹ کریں گے لیکن ایک ایڈوائز دیں گے ہم لوگ لگاتار کوشش بھی کر رہے ہیں لوگوں تک ان کی ضرورت جو بھی مدد ہے وہ پہنچائی جا سکے جی جی گرگاؤں سے وشال بھی ہم آئے ساتھ ہے وشال سوال پوچھئے اپنا دنلی سے نیتن ہے نیتن سوال پوچھئے ڈاکٹر نمشتہار میں نیتن بھوڑ رہا ہوں میں نے پچھے س مارچ کو اپنا جو فرس دوگ تھی وہ مکھوائی تھی لیکن میرے گھر میں میری وائز کو میری مدر کو فادر کو ان کو بکھار آیا اس کارم سے کیا میں اب جب میری ڈوڈیٹ آگئی ہے تو میرے کو نہیں تھا بکھار کیا میں اپنا بیکسین سیکنڈ دوگ لے سکتا ہوں یا میرے کو ان کے ساتھ پیٹ کرنی پڑے گی ڈاکٹر بیاس نہیں اگر آپ کو آپ کو اگر کسی پرکار کے کورونا سے کورونا سے سمبندیت کسی بھی پرکار کے سمٹمز اگر آپ کو نہیں ہیں خانسی جکھام بکھار لتھار جی نے ملک کا جانا ٹیسٹ کا جانا اس پرکار کے سمٹمز اگر آپ کو نہیں ہیں پچھلے چودہ دنوں میں اگر پچھلے چودہ دنوں سے آپ سمٹم فری ہیں اور اس پرکار کی کسی پرکار کے سمٹمز آپ کو نہیں ہیں تو آپ کو کورونا کے سیکنڈ ڈوز جو کی اب آپ کی ڈیو ہے وہ لے سکتے ہیں آپ کو اپنے دوسرے پریوار کے لوگوں کے لیے بہت شکریہ ڈاکٹر جیلر مہن ڈاکٹر راچو گیاس ڈاکٹر کنیکا تیواری جی جی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ یہ جانکاری دینے کے لیے ہم اسی طریقے کے جو مہتون سوال ہے جو آپ کے گھر پریوار میں چل رہے ہیں وہ لے کر آتے رہیں گے لیکن اس سب کے بیچ میں لوگوں کی مدد کرتے رہیے جاکروپ بنے رہیے ہمت رکھئے ہماری آپ سے یہی گزارش ہے وقت ایک چھوٹے سا بریک کا ہے دیکھتے رہیے ٹی وی نائن بھار پر